آیت کریمہ یہ ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر چار ہے آیت نمبر اکسو تین ہے اور اب کوئی ارشاد فرماتا ہے وَاَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہاں حکم دیا تاقید کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور آپس میں پھر کوئی میں نہ بٹو گروہ در گروہ نہ ہو جاؤ جماعت در جماعت نہ ہو جاؤ گروہ اور گروپوں میں نہ بٹ جاؤ اتحاد کو قائم رکھو یک جہدی کو قائم رکھو استعمائیت کو قائم رکھو بے شک اس لئے کہ اگر تم تکڑے تکڑے ہو جاؤں گے تو کمزور ہو جاؤں گے اب متحد رہوں گے تو مضبوط بھی رہوں گے اور ہمیشہ تمہاری ہوا جو ہے وہ قائم رہیں گی تمہاری قوت قائم رہیں گی بے شک تمہارا اقتدار قائم رہیں گا حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ لے گی زبان میں اگر کہہ دو میں مقتصر بات کو سمیٹ دو آگا ہے اتحاد زندگی ہے اور اقتلاف موت ہے واہ واہ ماشاءاللہ بے شک حق ہے حضرت واہ 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 جس قوم میں اتحاد ہوتا ہے وہ قوم میں بھی زندہ ہوتی ہے ان کے افتار زندہ ہوتے ہیں ان کے نظریات زندہ ہوتے ہیں بے شک ان کے تعلیمات زندہ ہوتی ہے ان کا معاشرہ زندہ ہوتا ہے ان کی سوسائٹی زندہ ہوتی ہے ان کی تحزیب اور تمدن زندہ ہوتے ہیں اور جس قوم میں انتشار پھیل جائے اقتلافات ہو جائے وہ قوم میں کمزور ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے ہلاک ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے ایک گھر میں اگر اتحاد ہو تو گھر میں برکتیں ہوتی ہے گھر میں اختلاف ہو جائے گھر تباہ ہو جاتی ہے محلے میں اتفاق ہو محلے برقرار رہتے ہیں برکتیں ہوتی ہے محلے میں اتفاق اور نا اتفاق کیاں ہو جائے محلے تباہ ہو جاتے ہیں اتحاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اختلاف ایک بہت بڑی بے برکتی کی بات ہے یا ایک طرح سے ایک عذاب ہے قوموں پر پچھلی قوموں میں یہ عذابات آئیں پچھلی قوموں میں یہ چیزیں واقع ہوئیں کہ وہ گروہ در گروہ ہوئے پھر قومیں بٹیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے اور اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کو ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 344 کے قریب محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نکل کیا ہے ماشاءاللہ 344 محدثین اس کو اپنی کتابوں میں لکھی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بے شک بے شک اس حدیث پر امت کا اجمع ہے حد تواتر کو یہ حدیث پہنچی بھی ہے حتیٰ کہ اٹھارہ اجلہ صحبہ اکرام ہے جو اس حدیث کی روایت کرنے ہوئے کیا بات ہے ذکبہ اور جام ترمیزی سے لے کر سہائے ستہ کی کتابوں اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں حتیٰ کہ تصوف کی کتابوں میں بھی یہ حدیثوں کا ذکر ہے بے شک بے شک حدیث پاک بڑی مشہور ہے اور حدیث پاک یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا بَنِ اسرائیلَ تَفْرَّقَتْ الْأَسِنْتَائِنِ وَسَبَعِينَ مِنْلَّهُ فرمایا لوگوں قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا اور وہ اختلاف کی بنیاد پر بہتر فرقوں میں بٹے بہتر گروہ میں بٹ گئے واپس میں اختلاف کرتے رہے گروہ در گروہ ہوتے رہے اور آخر میں یہ ہوا ہے کہ بہتر فرقوں میں وہ جماعت وہ قوم بڑھ گئی اختلاف کا شکار ہو گئی وَتَفْتَرِقُ عُمَّتِ عَلَى سَلَاسِنْ وَسَبَعِينَ مِنْلَّهُ اور میری امت میں بھی اختلاف ہوں گا بے شک رب نے تاقید کیے وَاَتَسِمُوا بِحَوْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفْرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی تھی تھامو اختلاف میں مت پڑھو تاقید ہیں جیسے کہ کہا نماز پڑھو اب یہ الگ بات ہے کہ قوم نہیں پڑھتی ہے جو پڑھیں گے وہ فلا پائیں گے جو نہیں پڑھیں گے وہ تباہ ہو جائے گا بے شک حق ہے اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو بہت سالوں کے روزے نہیں رکھتے ہیں جو رکھتے ہیں وہ فلا پائیں گے جو نہیں رکھتے ہیں وہ عذاب جھیلے تو حکم اور تاقید بہت سارے کاموں پر ہیں اب یہ انسانوں کے مجاز پر ہیں دنیا میں اس کو کھلی چھوٹے دی گئی ہے کہ تمہیں اچھے اور بری کی تمیز بتا دی گئی ہے اب تم اپنی مرضی پر ہو کہ تم اچھی چیزوں کو اختیار کرتے ہو یا بری چیز کو اختیار کرتے ہو ہم یہاں تمہیں روکیں گے نہیں ٹوکیں گے نہیں تمہیں کھلی آزاد یہ چھوٹے ہیں جو چاہو کرو لیکن ایک یوم آخرت ہے مالک یوم الدین بے شک بے شک وہ یوم الدین کا آخرت کے دن کا مالک ہے انصاف کے دن کا مالک ہے جب ہم انصاف کریں گے تو ذرہ برابر بھی تم نے اگر نیکی کی اس کا عجر دیں گے اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی گلتی اور گناہ لے کر آئے تو اس کا عذاب دیں گے حق ہے تو حکم ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو مگر آقا کہتے ہیں کہ اس حکم کے باوجود امتیں نافرمانی کریں گی اور میری امت تیرہتر فرقوں میں بٹیں گی وَتَفْتَرِكُوا امتی امتی علیہ سلاسی وَسَبَعِنَ مِلَّا بنی سرائل بہتر فرقوں میں بٹے تھے لیکن میری امت ان سے ایک قدم آگے بڑھ جائے گی وہ تیرہتر فرقوں میں بٹے گی قُلْ لَهُمْ فِي النَّار سب کے سب جہنم میں جائیں گے اِلَّمِ اللَّةَنْ وَاحِدَا سِبْ ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی اب آقا نے یہ بھی پیشنگوی فرما دی اور یاد رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوی حرف آخر ہے حضور کی پیشنگوی کو بس یہوں سمجھ لیں میں ایک جملے میں بات آدھا کر کے آگے بڑھ جاؤ کہ پتھر پہ خودی بھی تحییروں کو مٹایا جا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی کہیں بھی بات کو لوٹایا نہیں جائے وَاحِمْ مَاشَاللَّا نَارِ تَقْبِیر نَارِ رِسَالَت عظمتِ اولیاء کونفرنس مسلکِ عالی حضرت مذہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام حضرتِ اللہمہ فاروق خان صاحب قبلہ رازوی تو میں ارز کر رہا ہوں فرقیے تو ہوں گے اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ نبی کی زبان سے نکل گیا کہ میری امت میں ہوں گے تو صاحبہ نے جان لیا کہ جب حضور نے کہا ہوں گے تب اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحیِ خدا اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سبحان اللہ کہ مصطفیٰ جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کیا بات ہے حضرت واہ 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 اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں حق ہے حق ہے تو مصطفیٰ کی بات نہ لوٹ سکتی ہے نہ خدا کی بات لوٹ سکتی ہے بے شک لا تبدیلہ لکلیمات اللہ بے شک اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں تو آقا نے کہا میری امت میں تلتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے صحابہ نے دیکھ لیا کہ اب ان بہتروں کو جنتی نہیں بنایا جاتا بے شک جب نبی نے کہہ دیا کہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے بے شک موسیقا 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 لوگے ساتھ لے لو کہ رہتے میں ہیں جا بجا ہائے 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 نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام عظمت پیغمبر اسلام عظمت اولیاء کونفرینس مسلکِ آلہ حضرت ہمارے ان نوجوانوں کو آپ کو پیسہ نہیں چاہیے پروپٹی نہیں چاہیے سکتنی حمدردی ہے کہ آپ ہمارے دینی بھائی ہے کئی گمراہوں کے ہاتھ نہ چڑ جاؤ کئی جہنمیوں میں سے نہ ہو جاؤ کئی بہتروں میں تمہارا شمار نہ ہو جاؤ اس لیے کہ بڑی مشکل پندھٹ ہے بڑی مشکل راہ ہے کہ بہتر کی پھیڑ میں ایک حق کو پہچاننا ہے تو ایسے میں آجمائش بڑی تکلیتیں ہو جاتی ہیں اور بڑی سمیداریاں بڑھ جاتی ہیں بے شک بے شک تو ہمیں زندگی اس طرح نہیں گزارنا ہے کہ بس پیدا ہو گئے ہیں صبح کھایا رات میں کھایا صبح گئے ہیں جو کچھ کھایا تھا خارج کر دیا سو گئے پیسہ کمالیاں زندگی تمام حق جاننے کی کوشش کیجئے کہ جہاں ہے کیا ہم صحیح ہیں اور اگر صحیح نہیں ہے تو جو صحیح ہے صحیح کے ساتھ ہو جائے بے شک حق ہے آج کی جلسے کا مقصد یہ ہے تو صحابہ اکرام میں دیکھیں پوری حدیث ایک کھنگال ڈالی ہے میں ذمہ داری کے ساتھ بطور چیلنج یہ کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی ایک حدیث میں بھی کسی صحابی نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی جب بہتر فرکے ہو جائیں تو ہم ان سب میں اتحاد کیلئے کیا کرے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کوشش ہونی چاہیے کہ ان بہتروں کو ایک کر دیا جائے جو بکھر جائیں گے جو تیرہتر ہو جائیں گے ان کو ہم کیسے متحد کریں کسی صحابی نے نہیں کہا کیوں نہیں کہا وہ جانتے نے جب حضور نے کہہ دیا بہتر ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے تب جو جہنم میں جائیں گے وہ جنتی نہیں ہو سکتے اور حضور نے کہا ایک جنت میں جائیں گی جماعت تو جو جنتی ہے وہ جہنمی نہیں ہو سکتی شاہے وہ بہتر لاکھ اس کو جہنمی کہیں اور جو جنتی ہیں وہ جنتی ہیں جو بہتر ہے وہ اگرچہ لاکھ اپنے آپ کو جنتی کہے لیکن مصطفیٰ کی زبان سے ان کے لئے جہنمی نکل چکا اب وہ جنتی ہو نہیں سکتے بے شک بے شک تو صاحبہ نے اس حوالی نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ پوچھ کر کہ اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی بتائیے یہ زین دیا ہمیں کہ آپ کا اور ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ اب ہم جو نکل چکے یا جو کمرہ ہو گئے ان سب کو ایک کرنے کی کوشش میں لگ جائیں ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں سب کو ملانے کی ہم بات نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب پاخانہ اور حلوہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں ناپاقی اور پاقی ایک جگہ کبھی نہیں ہو سکتے رات اور دن کبھی ایک نہیں ہو سکتے کفر اور ایمان ایک نہیں ہو سکتا بے شک ذمہ داری صرف ہماری یہ ہے کہ جو حق جماعتیں اس کے ساتھ ہو جائیں لیکن بہرحال ہوا یہ کہ رسول اللہ کی پیشنگوی کے مطابق فرقے بنے بعد ہیں بہت سے فرقے بنے اگر ایک ایک فرقے کے بارے میں میں گفتگو کروں یہ رات بہت چھوٹی ہے بے شک کئی راتیں لگ جائیں ایک نسیری فرقہ ہوا صحابہ کے زمانے میں دعویٰ کیا علی خدا ہے مازاللہ خود مولا علی نے ان سے جنت قتل کیا حضرت علیہ وہ قتل ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے حقیدے سے توبہ نہیں کی کہا کہ آپ خدا ہیں آپ کی مرضی آپ ہمیں مال ڈالے لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ خدا ہیں پھر ایک فرقائص آیا اس کا نام ہوا خارجی اس نے کہا علی تم کافر ہو مازاللہ تم تو مسلمانی نہیں ہو ایک نے اتنا بڑایا کہ خدا بنا دیا ایک نے اتنا گھٹا دیا کہ مازاللہ مسلمان بھی نہیں سمجھا قدری فرقائص آیا جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا مرجیہ فرقائص آیا جنہوں نے کہا کہ گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ایمان لے آؤ ایک بار چاہے جتنے گناہ کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا جنت رکھیے تمہارے مرجیہ فرقائص کے بعد اور بھی بہت سارے شیعہ فرقائص آیا شیعوں میں بھی بہت سارے فرقائص ہوئے اسنہ اشری ہوا اسماعیلی ہوئے دعوذی ہوئے خوجے ہوئے دنیا بھر کے فرقائص بنتے رہے کچھ ختم ہو گئے کچھ باقی ہے بے شک اب ان باقی رہنے والوں میں جو فرقائص آج اپنے نام کے ساتھ اپنی شراغ کے ساتھ جو موجود ہے اس میں شیعہ فرقائص بے شک دیوبندی فرقہ اہلِ حدیث ہے خوجا ہے نیچری ہے چکڑا لیوی ہے اور اس طرح کے دو چار اور نام جو ذہن میں نہیں ہے تلاش کریں گے مل جائیں گے اس میں ایک ہم اہلِ سنت بھی ہے سب کی دعوی ہے کہ ہم جنتی ہیں ہر فرقہ کہہ رہا ہے ہم جنتی ہیں آپ جنتی ہیں پرکھیں کیسے جانے کیسے سمجھیں کیسے بے شک تو ظاہر سی بات ہے کہ پرکھنے کا اصول وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا کہ جس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوں گا وہی جنگل ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ایک شیعہ فرقے کے ایک عقیدہ بتا رہا ہوں ایسے بے شمار عقیدے ہیں جو اسلام کے خلاف اور اسلام کی تعلیم سے بلکل متزاد اور بخالی ہیں مثلا شیعہ کا بدترین عقیدہ کیا ہے پتا ہے آپ کو آپ کیا شیعہ نہیں ہوں گے لیکن اس وقت ہندوستان میں یہ فرقہ بڑا اپنے اروج پر ہے بے شک شہروں میں بڑے علاقوں میں یہ بڑی کوششیں کر رہا ہے کہ اپنے ناپاک عقیدوں کو قوم کے اندر راسک کر دیں بے شک شیعہ کا ایک بدترین عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جیسے ہی انتقال ہوا جتنے صحابہ تھے سب ماز اللہ ماز اللہ اسلام سے پھر گئے چھے صحابہ تھے انہوں نے صحابہ کی جماعت کو کافر کہتی ایک عقیدہ ان کا یہ ہے نعوذ باللہ من ذالی کہ خلافت کے پہلے حقدار حضرت علی تھے ابو بکر نے خلافت کو گذب کیا اور اپنے خلافت کو بچانے کے لیے انہوں نے ماز اللہ اہلِ بیعت پر ظلم کے یہاں تک کہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی قتل انہوں نہیں کروائے اور حضرت فاطمہ جس نے قتل کیا وہ کہتے ہیں ماز اللہ حضرت عمر تھے یہ بڑے بڑے چلیل قدر صحابہ پر تحمتیں باندھی صحابہ کی توہینیں کی اور اہلِ بیعت کی محبت میں اتنا غلو کیا اتنا غلو کیا نعوذ باللہ من ذالی کہ یہاں تک کہ اہلِ بیعت میں خدا کا تصور قائم کر لیا انہوں نے اہلِ بیعت کے بارے میں اور انہیں بہترین عقائد میں بہت سارے عقید ہیں ان کے ایک رجت کا عقیدہ ہے رجت کا عقیدہ یہ ہے ماز اللہ کہتے ہیں جب امام مہدی آئیں گے تو حضرت علی بھی دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے حضرت فاطمہ بھی دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے امام حسن امام حسین سارے جتنے ان کے امام مانتے ہیں سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے اور یہ سارے اقائد ان کے کتابوں میں موجود ہیں ان کے علمائے بیان بھی کرتے ہیں لیکن ایک بترین عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا یہ ان کا الزام ہے ماز اللہ کہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا اور جو قرآن اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہیں یہ تحریف شدہ قرآن ہیں یہ اصل قرآن نہیں ہے جیسا نبی پیہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یہاں تک کہ ان کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے چاہے اصول کافی لے لیں آپ شیعوں کی ملہ ید الفقین کی کتاب ہیں وہ لے لیں یہ شاید کتابیں بھی پہلی بات نام سن رہوں گا یہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں حق الیقین لے لیں یا ان کی کتاب جو ہے آپ حیات القلوب لے لیں یہ ساری کئی کتابیں ہیں ناسکتواریخ ہیں عبد الفرید ہیں عبد الفرید ہیں یہ ساری کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور انہوں نے قرآن لکھوانا شروع کی اور کہاں چتنی اہلِ بیعت کے بارے میں فضیلت والی آیتیں ہیں سب نکالو اور آیتوں میں تبدیلی ہوئی قرآن کی آیت کہتے ہیں یوتی اہدین السراط العلی اے اللہ میں علی کے راستے پر چل ابو بکر نے کہا علی لب ہٹاو اور کرو اہدین السراط المستقیم علی ہٹا کے مستقیم کر دیا کہا قرآن کی آیات یوتی فسعلو علی ان ان کنتم لا تالمون علی سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو اے لوگو علی سے پوچھو علی سے جانو اگر علم نہ ہو تو کل لفظ علی ہٹا دی اور آیت یوں کر دی فسعلو اہل الزکر ان کنتم لا تالمون علم والوں سے پوچھو اہلِ علم سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو علی کا نام ہٹا دیا ایک پوری سورہ ولایت تھی جو اہلِ بیعت کی فضیلت میں تھی ابو بکر نے پوری سورت گائب کرتے یہ چھوٹے انزامات لگائے گئے کتابوں کی کتابیں لکھی گئی اور پوری قوم میں یہ ذہن پیدا کر دیا گیا کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن ہیں یہ اوریجنل قرآن نہیں جب علی نے دیکھا کہ قرآن بدلا جا رہا ہے تو مولا علی نے پھر ایک قرآن لکھا دو مہینے قرآن لکھتے رہے اپنے اجرے میں قرآن لکھنے کے بعد واپس آئے اور کہا کہ اے ابو بکر اے عمر اے تم صحابہ کی جماعت جو یہ قرآن تم بدل رہے ہو یہ اوریجنل قرآن لائے آئے یہ ہے اصل قرآن اس کو امت میں عام کرو ابو بکر نے جواب دیا نہیں نہیں ہمارے پاس جو قرآن ہے وہی کہا کہا کہتے ہیں ماذا اللہ کہ حضرت علی کو شلال آیا کہا دیکھو بس یہ اصل قرآن آخری بار دیکھ لو تم نے اس قرآن کا انکار کیا اب یہ آخری بار دیکھ لو قیامت تک اب یہ قرآن تم دیکھ نہیں پاؤں گے اور پھر حضرت علی آئے وہ قرآن اپنے بیٹے امام حسن کو دیا کہا بیٹا حسن کسی کو نہ دینا سوائے اپنے وسیع اور اپنے وارش کے امام حسن نے امام حسین کو قرآن دے دیا امام حسین نے کہتے امام زین العبدین کو قرآن دے دیا امام زین العبدین نے امام باقر کو قرآن دے دیا امام باقر نے امام جعفر کو دے دیا جعفر سادق کو امام جعفر سادق نے حضرت موسیٰ قازم کو دے دیا حضرت موسیٰ قاظر نے حضرت امام نقی علی کو دے دیا حضرت امام نقی علی نے حضرت امام جواد کو دیا حضرت امام جواد نے حضرت امام علی رزا کو دیا امام علی رزا نے حضرت امام حسن عسکری کو دیا امام حسن عسکری نے حضرت امام مہدی کو دے دیا امام مہدی لے کر وہ قرآن غائب ہو گئے امام غائب بن گئے قیامت کے دن اوریجنل قرآن لے کر آئیں گے کیا یہ عقید آپ قبول کرنے کے لئے تیار ہے بلکل نہیں کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کیا آپ اور ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اب رمضان آنے والے ہیں محراب میں ہمارے حفاظ اکرام جو قرآن پر سنائیں گے جو یاد کیا جو حفظ کیا یہ ڈبلیکٹ قرآن ہے تو کیا ایسے فرقوں کو بھی اب ہم کہیں کہ مسلمانیں ان سے بھی محبت کی بات کرو ان سے بھی اتحاد کی بات کرو ہو سکتا ہے یہ بات بیہار کی زمین پر آپ کو نئی لگ رہی ہو کیونکہ اس طرح کی تقریریں یہاں نہیں ہوتی مجھے پتا ہے آپ سوچ رہوں گے یہ نئی بات سنیں آج تک ہم نے سنے نہیں کہ قرآن بھی بدل دیا گیا جی جی کتابوں میں لکھا اور حفظوں میں پروف کروں گا ویڈیو دکھا کر اب آئیے اس وقت پاکستان کے شیعہ فرقے کا ایک بہت بڑا مولوی ہے زہرہ اکیڈیوی کے نام سے ایک بہت بڑی سستہ اور ایک بہت بڑی تحریک اور ایک بہت بڑا مشن چلاتا ہے ایران سے راپتے ہیں اس کے نام کیا ہے اس کا مولوی کا مولوی شبیر حسن میسامی دو آزار باویس کی بات ہے کہ اس نے کھلے طور پر ویڈیو چینل پر آکے ایک تقریر کیا اس نے کہا کہ جو قرآن غائب ہو گیا تھا اماموں کے پاس تھا ہم نے بڑی تلاش کی اور اللہ کا قرآن ہے کہ وہ اماموں کا قرآن اوریجنل وارا قرآن ہمارے پاس ہم کو مل گیا ہے سننا ہے یہ ہے جناب دیکھ لیجئے سن لیجئے تاکہ شک شبے کی گنجائی ختم ہو جائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرہ اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا میں نے استاد حضرت آیت اللہ صدی حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ حمد دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے چار اماموں کے نسطے انہوں نے تلاش کی ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومن السلام کا تھا یاد یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر اضا کرتا ہوں کہ زہرہ اکیڈمی نے بیسے تو اللہ تعالیٰ میں کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتی برکتیں ہیں لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں ورنہ اہل سندت کے ساتھ ہمارے اختلافات اکسم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے اسے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے لیکن جب پورے چاروں نسکے سٹیفائی ہو جائیں گے ان کے اندر جو چیزیں میسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سٹیفائی کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی جارت بھی کریں گے دیدار بھی کریں گے اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں ان غلاب اسلامی کی برکت سے تشیعوں کو اتنی عزت ملی وہاں تشیعوں نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا سمجھ رہے آپ چار موسکے ملے ہیں ان کو اماموں کے ہاتھ میں لکھے ہوئے اور ان کی بدبختی دیکھو انہوں نے خود بتا دیا کہ ہمارا رشتہ کس سے ہے چیک کرانے کے لئے کہ یہ اس دور کا ہے یعنی یہ وہ کاغذ ہے یعنی یہ اوریجنل ہے یعنی چیک کرانے کس کو لید گیا انہوں نے بریشٹیج میزیم لیبراری کو انگریزوں کو دیا اب انگریز بتائیں گے کہ آپ کا قرآن اوریجنل ہے یعنی اندازہ لگائیے تعلق کہاں سے ہے چڑے بے کہاں سے رشتے ہیں ہمارے علماء یوں ہی نہیں کہہ دیتے کہ اہل سنت کے علاوہ چتنے فرقے کہیں نہ کہیں بکے ہوئے ہیں بے شک کسی نکشی کی ایچنڈ بنے ہوئے ہیں بے شک اب یہاں پہ دو پروبلم ہیں انہوں نے دعویٰ تو کر دیا کہ ہم کو قرآن مل گیا ہم نے بریش لیبراری میزیم کو ہم نے وہ قرآن دے دیا اور جب وہ ویریفائی ہو جائیں گے سیٹسپائی ہو جائیں گے اور جب وہ ویریفائی ہو کر آ جائیں گے تو ہم اس کو امت کے سامنے پیش کریں گے اور شیعوں کو پھر تینی عزت ملے گی کہ انقلاب اسلام کے بعد یعنی جو ایران میں ان کا انقلاب آیا اس کے بعد اہل تشریعوں نے جو سب سے بڑا کارنامان جان دیا وہ یہ کہ امت کے سامنے اوریجنل قرآن لاکر رکھ دیا تو آپ اور ہم جو ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں بقول ان کے ان کے عقیدے کے مطابق وہ اوریجنل نہیں ہے ڈبلیکیٹ ہے مگر اگر یہ ڈبلیکیٹ ہوتا تو قرآن تو خود دعویٰ کرتا ہے ذالکل کتابو لارے وفی یہ وہ بلند ردبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں یہ قرآن تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن خود چیلنج اور دعویٰ کرتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَعِبِ مِمَّنَزَّنَ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَعْتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِ اے لوگو اگر تمہیں اس کے جو ہم نے اپنے خاص بند محمد پر نازل کیا اللہ کی طرف سے ہونے میں تمہیں شک ہو تو اس کے جیسی ایک صورت تو بنا لے آؤ بے شک فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَالَنْ تَفَعْلُوا اور ہم پہلے سے ہی فرما دیتے تم ہرگز ہرگز نہ لاسکوں گے اور جب نہ لا تَفَعْلُوا وَالَنْ تَفَعْلُوا جس کی افادت کا ذمہ خود اللہ نے قبول کیا اور رب تبارک و تعالی جس کا محافظ اس کو کون بدل کرتا ہے خوضہ کی قسم روح سمین پر سب ایک قرآن عظیمی ہے ایسی واحد کتاب ہے جس کا زیر و زبر بھی نہیں بدل جا اب یہ ایک میں نے پہلو بتایا کہ ایک فرقہ وہ ہے جو ابھی قرآن ہی کو ماننے کے لئے تیار ہے اس طرح کے بہت سارے فرقے آئیں مجسم یا فرقہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالی جسم رکھتا ہے اس کے ہاتھ پیر کان ناک سب انسانی کی طرح انسانی کی طرح بیٹھتا ہے اٹھتا ہے چلتا پھرتا ہے اور اہل سنت کا قیرہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے بوڈی لیس ہے نہ اس کا کوئی بدن ہے نہ کوئی اس کا مادہ ہے نہ کوئی مٹیریل ہے وہ ان سب لوازمات سے پاک ہے فرقے مجسم یا کے علاوہ قادیانی فرقہ اٹھا جس نے نبوت کا انکار کیا کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا کئی فرقے آئے کچھ ہے کچھ ختم ہو گئے اب ایک نیا فرقہ چلا ہے اور یہ کچھ بڑی تیزی سے وڑ رہا ہے یہ فرقے کو میں اب کیا نام دے تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اس کو فرقے صلحہ کلیت بول چکتے ہیں جو یہ کہتا ہے سب کو ساتھ لے کر چلو سب کو مل کر لے کر چلو شراب اور شروس سب ملا لو پی جاؤ گوبر اور حلوہ ملا لو کھا جاؤ سب ایک کسی کو غلط مت بولو اتنا صلحہ کلیے اتنا صلحہ کلیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کی بیوی بھی کوئی لگا لے کر بھاگ جائے نا تو تب یہ مولوی صاحب کے برا مت کہو بچارے کا دل آ گیا لے کر چلا اس فرقے کا اس وقت سب سے بڑا سرورہ کون ہے جانتے ہیں آپ بتا سکتا ہے نا جوانوں میں کوئی جلا آپ کی زہانت کا تو امتیان ہو جائے ابھی تک ہمارے مہاراستیاں ناکوروں بیان ہوتا ہے تو دس بھی سوازیں اچھ چکی ہوگی اس فرقے کا جو صلحہ کلی فرقے کو پرموٹ کر رہا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے لوگ اس کی بھولی بھالی اوام اس کی چپڑی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں جانتے ہیں اس کا سرورہ اس فرقے کا کون ہے بھی سب سے بڑا ہاں تاریخ جمیل ماشاءاللہ صحیح بیزانہ بچے نے آئیے درہ تاریخ جمیل صاحب کو سن لیجئے کیا کہتے ہیں میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش نہیں اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کے لئے گنجائش رکھو کیا کہہ رہے ہیں تاریخ جمیل صاحب اللہ کا واسطہ دیتا امت بن ایک بن کے رہو بھائی ایک وہاں وہ بن کے رہے ہیں جو اہل ایمان ہیں سمجھے رہے نا جو اہل ایمان ہیں ان کے لئے کہا جائیں لیکن یہ کہتے ہیں نہیں اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اب اگر تم یہ مانتے ہو کہ قرآن ڈبلیکیٹ ہے تم اپنے عقیدے پر رہو ہم مانتے ہیں یہ اوریجنال ہے تم اپنے عقیدے پر رہو لیکن ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اب کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا چسم ہے باڈی ہے ہاتھ پہ رہے ہاں تم اپنے عقیدے پر رہو ہم نہیں باڈی مانتے ہیں ہم اپنے عقیدے لیکن ایک دوسرے سے محبت پیار ہونی چاہیے آپس میں رشتہ داریاں ہونی چاہیے شادی بیعہ ہوتے رہنی چاہیے روزی روٹی چلتے رہنی چاہیے بریانی کی دعوتیں ہوتی رہنی چاہیے اپنے اپنے عقیدے پر رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو کسی کا عقیدہ یہ ہو ماذا اللہ کے نیا نبی آ سکتا ہے وہ حضور کے علاوہ کسی اور غلام احمد کاریانی نام کے شخص کو نبی مان لے تاریخ جمعین صاحب کہتے ہیں ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ایک چھوٹا سا جواب ہے اس کا اور جواب کے ساتھ ایک چیلنج ہے کہ آریک جمیر یا اس کا کوئی چاہنے والا چیلنج ہے کہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن حیثی میں اور حدیث رسول میں ایک حدیث یا قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ سب مل جل کر رہا اور ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو کوئی مائیکلال دکھا دے اور جس دن دکھا دے میں اس کی غلامی کرنے کے لئے تیار ہوں اس کی غلامی تازندگی کروں گا ایک آیت کو یہ ایسی دکھا دے یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات عالی حضرت عالی حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک آیت قرآن میں کوئی ایسی دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا نہیں نہیں سب مل جل کرو بنجائش رکھو قرآن تو ہمیں یہ کہتے میں نظر آتا ہے پہلہ نمبر ایک سورہ بکرا آیت نمبر بیالی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کوئی مولانا نہیں کہہ رہا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا ارشاد ہے اور پہلہ نمبر ایک میں ہے سورہ بکرا ہے آیت نمبر بیالی سے رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّا بِالْبَاطِلِي وَتَقْتُمُوا الْحَقَّا وَانْتُبْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے اے لوگو حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ جاننے کے بعد حق چھپاتے ہو مکاریاں کرتے ہو دھوکے دیتے ہو قوم کو یہ رب فرما رہا ہے ایک دوسرے مقام پہ پھر ارشاد ہوتا ہے پارہ نمبر اٹھاویس سورہ حشر اور آیت نمبر بیس رب فرماتا ہے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اللہ فرماتا ہے اے لوگو کیا جہنم والے اور جنت والے برابر برابر ہو جائیں گے نہیں یہ پوچھ رہا ہے اپنے بندوں سے بندوں بتاؤ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر برابر ہو جائیں گے حرکت برابر نہیں ہو سکتے جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے رب تو کہہ رہا ہے کہ جہنمی جنتی برابر نہیں ہو سکتے ربطوں کہہ رہا ہے حق کو باطل کرنا ملاؤ تاری جا مل کہتے ہیں اپنے اپنے اکیٹے پہ رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو نام ہے تبلی کی جمعہ چالیس دن میں یہی سکھا رہے ہیں ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ ہمارے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ ہم چالیس دن میں اس طرح کی مکاریاں شکا ہے ہم تو ایک جلسہ لیتے ہیں ڈھانکی کی چوٹ بار حق بیان کرتے ہیں تمہاری چالیس دن کی مکانیاں تمہیں مبارک ہو اور ہمارے ایک دن کی حق گوئی کا جلسہ ہمیں مبارک چالیس دن میں مکانیاں کر کر یہ سکھایا جاتا ہے اور ایک ہجیب بات ہے ایک طرح یہ کہتے ہیں گنجائش رکھو لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جیسے چالیس دن کا چلہ کاٹ کے کوئی آتا ہے گنجائش رجائش کو اتنی دیتی آنے کے بعد چالیس دن کا چلہ کر کے آنے کے بعد سب سے پہلا فتوہ اپنے ماباپ پر لگاتا ہے گھرمی اقتلاب شروع مفتی آزم بن کر آ جاتا ہے وہ اب پہلا فتوہ ابباجان اجمیر جانا جائید انہیں شرک ہے ابباجان گھاروی منانا جائید نہیں بیدت ہے ابباجان ملاد منانا درست نہیں بیٹا تم تو چالیس دن جماعت میں گئے تھے جس کا بانی جس کا سربراہ جس کا امیر یہ دن رات راگ علامتہ رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو ایک دوسرے کا احترام کرو اپنے اپنے عقیدے پہ رہو تو بیٹا تیرا عقیدہ بدل کیسے گیا اپنے عقیدے پہ تو رائے کیوں نہیں پائے بدل کے کیسے آ گیا تو پتا چلا کہ منافق کی پیچھانی یہی ہوتی ہے کہ مو پر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے اب آئیے ایک اور قرآن کی آیت سن لیجیے پہارا نمبر ہے دس اب بس یہی ہے بس اختتام کر دیا قرآن نے سارا رشتہ بتا دیئے رشتہ داری کی بنیاد پر بولتے ہو نا مل جل کے رہو چچا ہے کیسے چھوڑے اببہ ہے کیسے چھوڑے چچا ہے دادا ہے نانا ہے بھائی ہے کیسے چھوڑے پہارا نمبر دس جاؤ قرآن دیکھ لو کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لو میں کہتا ہوں مت دیکھو آلد کا انہی مردودوں کا دیکھو تو ترجمہ تو یہی ہے اس کو تو نہیں بدل گائی ہے پہارا نمبر دس سورہ توبہ آیت نمبر تیوی صرف فرماتا ہے یا ایواللہزین آمنوا لا تتخذوا آبا آکم و اخوانکم اولیاء انستحبوا القفر على الایمان ومن یتولہ منکم فاولائکا ہم الظالمون اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو خطاب ایمان والو سے بیمانوں سے نہیں ہے اگر تم ایمان والے ہو ایمان لائے ہو تو اللہ کہتا ہے یا ایواللہزین آمنوا اے ایمان والو اپنے باپ کو اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے بے شک بے شک بے شک وہ کہے کہ کفر بھی ٹھیک ایمان بھی ٹھیک دونوں کو ملانے کی بات کرے تو اللہ فرماتا ہے پھر باپ کو باپ نہ سمجھو اولاد کو اولاد نہ سمجھو بھائی کو بھائی نہ سمجھو اور اگر تم نے کیا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اگر تم نے آپس میں اتحاد کیا ان سے محبتیں رکھی رشتے قائم رکھے تو فَاُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو تم بھی پھر ظالموں میں سے ہوئے انہیں کے ساتھ جاؤں گی یہ قرآن کے فیصلے ہیں مگر تاریخ جمیل قرآن نہیں سناتا ایک آیت نہیں پڑھیں گا کبھی وہ کہ وہ ایک آیت سے بتائے کہ اللہ نے کہا ملدل کر رہا ہے دوسرے کے لئے گنجائش رکھو بلکہ کیسے ایموشنل بلک مل کرتا ہے وہ آئیے کہ اس کی دوسری کلیب دیکھ لیجئے اس کا درد آپ کے سمجھ میں آئیں گا کہ بچارہ درد کے مارے کتنا تڑا پرائر کتنا پریشان ہیں اور یہ سوک سوک اور یہ کھشتا ہی رہتا ہے کم بخت اللہ نے لانت یہی بھرتا دی اس کے اوپر سوک سوک کھانے کو نہیں ملتا پینے کو نہیں ملتا کیا مانوں سیمڑا بکرا ہمارے بوکڑ بکرا بولتے ہیں اس کو سوک سوک کرتا رہتا ہے سن لیجئے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا جنت میں کون جائے گا اس لئے کسی کو کچھ بات بولو کوئی کہا دبلیکیٹ قرآن ہے برنت میں جانا ہے اپنے ساتھ چلنا ہے تو کوئی غلط نہیں بول سکتے کافر نہیں بول سکتے کہ کہہ رہا ہے نبی نیا نبی ہے ہمارے پاس بھائی غلام احمد قادیلی نام کا نبی ہے ہمارے پاس تم بھی کچھ نہیں بولو جنت میں کون جائیں گا جنت تو خالی خالی رہ جائیں گا جیسے پوری جنت بھرانے کا ڈپارٹمنٹ ٹھیک آئی سی کو ملائے میں قسم خواہ کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر سنی تو جنت میں جائیں گا یہ منوس تو جنت میں نہیں جائیں گا اور اس کو اس بات کی فکر ہے کہ جنت میں کون جائیں گا تو میں کہتا ہوں تجھے جنت میں کون جائیں گا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جنت اللہ نے جس کو ہیبا کر دی جنت جس کو دے دیا جنت کا جس کو مالک بنا دیا اس نے بتا دیا کہ بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گا اس کو اعلیٰ دتے کا تُس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت عظمت اولیاء کونفرنس مسلک اعلیٰ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت رب نے جس کو جنت کا مالک بنا دیا اس نے سنا دیا کہ کون جنت میں جائیں گا کون نہیں جائیں گا بڑی تعداد ہے جو جہنم میں جائیں گی جنت میں نہیں جائیں گی شیعوں نے سننی کو کافر کہا سننیوں نے شیعوں کو کافر کرے منو تجھے تب بھی سمجھ میں نہ آیا کہ سننی تو مومین ہیں اب جو ان کو کافر کہا ہے وہ تب بھی خود کافر ہوا کہ کفر لوٹا بے شک بے شک شیعوں نے اقیدہ رکھا ماذا اللہ تمام صحابہ کافر تو تب بھی ہوئے کافر تو خود اپنے کول سے بھی کافر ہمیں کافر کہ کر بھی کافر تو کفر در کفر ہوا تو جنت میں تو ان کے جانے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اب تم ہو کون بیٹا تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم جنت میرے جاؤں گے تو یاد رکھی یہ چالی reparے دن کے چھلے جو ہوتے ہیں چالی دن کا چھلہ بولتے ہیں یہ چھلے جو ہیں یہ پکہ مسلمان نہیں بناتے نمازی بنا دیتے میں انکار نہیں کرتا ایک شرابی پولے جاتے ہیں نمازی بنا کے لے آتے ہیں ایک چواری پولے جاتے ہیں نمازی بنا کے لے آتے ہیں ایک داڑی منڈے کو لے جاتے ہیں داڑی رکھوا کے لے آتے ہیں یہ داڑی رکھوا لیتے ہیں نمازی بنا لیتے ہیں حاجی بنا دیتے ہیں روزہ دار بنا دیتے ہیں لیکن خدا کی قسم مسلمان بھی بناتے ہیں جہنم بھی بنا کے لاتے ہیں بے شک کیونکہ نماز مدار نجات نہیں ہے بے شک روزہ مدار نجات نہیں ہے بہت سی قوم ہے جو اپاس کے نام پر بھوکا رہیتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں جنت میں تمہارے اببہ جان ابلیس سے بڑا کوئی عبارت گزار نہیں تھا جتی تم چالیس دن میں نہیں کرتے اس نے تو نبے کروڑ سال کی بھو پہ مار دی گئی عبادت کیوں عبادت مدار نجاتی نہیں ہے مدار نجات کیا ہے عقیدہ پہلے عقیدہ درست ہو تو پھر نماز بھی قبول ہے عقیدہ درست ہو تو روزہ بھی قبول ہے عقیدہ درست ہو تو حج بھی قبول ہے عقیدہ درست ہے تو زقاة بھی قبول ہے ہر عمل قبول ہے اور عقیدہ خراب تو کوئی عمل خبول بے شک بے شک بے شک پہلے عقیدہ اور جب تمہارے ہی عقیدے میں خامی ہیں جب تم عقیدہ ہی تمہارا مضبوط نہیں تم قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہو اور کہتے ہو نہیں سب ایک ہو جاؤ اچھا آپ یہاں سے دوسرا پہلو دیکھیں ابھی تاریخ جمعیل صاحب کیا فلسفہ سنا رہے تھے جنت میں کون جائیں گے اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو مگر آئیے اب اسی شخص کا دوسری دوگلی پالیسی دیکھئے آپ یہ کتنا بڑا دوگلہ ہے یہ آڈیو ہے اس کا اس کا ایک تھوڑا تھا پس مندر مجھے سمجھانا پڑے گا ورنہ ویڈیو آڈیو سمجھ میں نہیں آئیں گے دو فوٹو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے سکرین پر ایک میں تاریخ زلیل ہے دوسرے میں فوٹو ہے نام لکھا ہے ہم نے نیچے محمد بلال خان محمد بلال خان ایک شخص تھا پاکستان تھا تاریخ جمعیل سے متاثر ہوا ان کی جماعت میں سلائے جانے کے بعد اس نے دیکھا کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا منافق ہے مجمع میں کچھ بولتا ہے اندر کچھ ہے یہ شخص باگی ہوا اور اس نے تاریخ جمعیل کی پول پٹی کھولنا شروع کر تاریخ جمعیل نے اس کو بہت سمجھانی کوشش کی یہاں تک کہ پرسنلی سمجھایا پھر اس کو فون پر سمجھایا وہ بھاننے کے لئے تیار نہیں کہا کہ میں نے تجھ جیسا دوگل آج میلے تو اس نے یہ کیا کہ صاحب یہ آئی ڈیو جب ایک بار فون پر تاریخ جمعیل کوش سمجھا رہا ہے تو اس نے آئی ڈیو اپنے چینل پر ڈال دی بعد میں اس کا قتل ہو گیا مڈر ہو گیا اس شخص کو مار ڈال گیا مگر آج بھی اس کا چینل بہوجود اس کے بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ اس کے چینل کو بین کیا جائے لیکن وہ بین نہیں ہو پایا چینل اور اس کے ویورز بہت لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ چینل پر آج بھی آئی ڈیو موجود ہے اب اس میں دیکھیں تاریخ جمعیل اس سے جو بات کر رہا ہے اس سے تاریخ جمعیل کی منافقت پتا چلتا میں ان کا دفاع نہیں کر رہا بیٹا میں اپنے جو وی آف میرا جو ور کہنا میں وہ اس کی دیفنیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں میں اللہ کے صدق کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں لیکن یہ ہمارا سوف کورنر ان کے ان کو قریب کرنے کے لیے ہے تو بیٹا کسی چیز میں اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا آپ میری اولاد کی طرح ہیں آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سنوں گا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں نہیں میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا مجھے دین کا جوہانا آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا آپ کے پر پھیلا رہا ہوں اتنا تو کرو نا کس آپ کے پاس ضرور پھیلا ہے ایک بات تو اللہ نے مجھے دی یعنی ایک نعمت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے مجھے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے چونکہ آپ تبلیغ کے نحج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے باقی اللہ کا فضل ہے میں اپنے اقابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے میں اپنے اقابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے سلیہ آپ نے سوج میں آئی بات خاموشی کے ساتھ اندر گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوں اوپر تو آ کے لیے بولتاو ایک دوسری کے لیے گن جائیش اور اندر گراؤنڈ میں نے کیا کیا ہے کتنے بریلیوں کو توڑ توڑ کے میں نے دیوبندی بنا دی ہے کتنے شیعوں کو بنا دی ہے میں اپنے اقابر کے عقیدے پر ہوں اپنے وہابی مولیوں کے فتوک میں عمل کرتا ہوں اصل میں ہوا کیا کہ جن اقابر کی بات کر رہا ہے یہ ان اقابروں نے ایسی سی گستاخیاں کی اپنے کتابوں میں چند کتابیں ہیں ٹیبل میں موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت نے ان پر کفر کے فتوے لگائے بے شک اور میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں عقیدہ میں بیان کرتا ہوں آپ فیصلہ کریں کہ یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں یہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں مولوی اشرب علی تھانوی نے کتاب لکھی کتاب کا نام تحفظ علیمان اور اس میں لکھا رسول کو جو اللہ نے علم غیب دیا اس میں حضور کا کیا کمال جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم تو جانوروں پاگلوں کو کتے بلی سور کو بھی ہے استغفراللہ ربی من قلد یہ اب عبارت کی اس کا مفہم بتا رہا ہے مجھے بتاؤ نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیح دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے نہیں اور یہی بات اگر ہم یہ کہیں کہ جیسا علم مولوی اشرب علی تھانوی کو ہے ایسا علم تو کتے کو بھی ہے سور کو بھی ہے تو کیا یہ قبول کر لیں گے کہیں گے نہیں نہیں ہمارے مولانا کی گستاقی ہو گئی ہمارے علامہ صاحب تو شک الحدیث مفتی آزم ہے ہمارے مولوی صاحب تو یہ اپنے مولوی کی توہین برداش نہیں کرتے لیکن رسول کی توہین ضرور کرتے قاسب نانا طوی نے کتاب لکی تحضوری ناس اس میں لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نہیں ہے خاتم النبی کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور صرف آخری زمانے میں آئے اس لئے خاتم النبی نے آپ مرتبے کے اعتبار سے خاتم النبی نے حضور کے بعد بھی نیا نبی آ سکتا ہے پیدا ہو سکتا ہے مگر یہ کہ جو نیا نبی ہوں گا وہ لیول میں مرتبے میں حضور کے برابر نہیں ہوں گا لیکن نبی تو ہوں گا استغفراللہ جبکہ اسلام کا قیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی چھوٹا نبی آئیں گے نہ بڑا نبی آئیں گا نہ برابر کا نبی آئیں گا نہ ذلی نبی آئیں گا کسی طرح کا کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے جناب عیسیٰ بھی آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے بحثیت نبی کے نہیں آئیں گے اس لئے کہ قرآن نے فیصلہ سنا دیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِرْنِ جَا لِكُمْ مَلَكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ اللہ فرماتا ہے محمد تمہارے بردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سب سے آخر بے شک زمانے کے اعتبار سے بھی آخر مراتب کے اعتبار سے بھی آخر ہر اعتبار سے خاتم النبین ہے اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور آقا نے خود فرما دیا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہو سکتا تھا لا نبی آبادی لیکن میرے بعد کوئی نبی بے شک مجھے بتائیو آج پوری دنیا کے مسلمان مل جائے تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جب عمر ابن خطاز صحابی ہو کر نبی نہیں ہو سکتے آج غیرے صحابی ہو کر کون تک پھٹیچر ہے جو نبی بن جائے یہی اقل نہیں تھی قاسم ساتھ خلیل احمد امیٹی نے البراہین القاتیہ لکھی کہا حضور سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے شیطان کا علم نص سے ثابت ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے نبی کا علم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اسی کتاب البراہین القاتیہ میں لکھا کہ اردو زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیوبن کے مدر سے آ کر ہمارے علماء سے سکھ کر گئے استغفراللہ کیا یہ توہینیں نہیں ہیں استغفراللہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اور کیوں نہ بولے ان اللہ علا قلی شہین قدیر وہ ہر چیز پر قدیر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قدیر استغفراللہ یہ وہ باطل اقائد باطل کتابی تھی جس کی بنیاد پر ہمارے علماء ان پر کفر کے فتوے لگائے اور جب عوام نے ان عقیدوں کو سنا ہمارے علماء ان عقیدوں کو بیان کرنے لگے قوم ان سے متنفر ہوئی دور ہونے لگی یہ مسلمان نہیں ہو سکتے تو اب انہوں نے اپنی جماعت اور اپنی جہنم بڑھانے کے لئے کیا طریقہ اپنایا تبلیغی جماعت بنائی تاریخ جمیل جیسے بےہودہ اور مکار منافق قسم کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا جو آج اللہ نے ان کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں نے دیوبندیت کا ہی عقیدہ پرموٹ کیا ہے دیوبندیت کے ہی عقیدے کو پھیلائے ہے مگر کیسے حکمت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اندر گراؤڑ میں اوپر تو چپڑی چپڑی باتیں کرتا رہا لیکن جو اندر آئے ان کو دیوبندی بناتا پر وہی کام میں لگا ہوا مگر اتنے حقائق کے بعد بھی اتنے حقائق دیکھنے کے بعد بھی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ تستماننے کے لئے تیار ہیں اب تاریخ جمیل کا دوسرا دوگلا پناہ دیکھو کہتا ہے شیعہوں نے سنیوں کو کہا کافر سنیوں نے شیعہوں کو کہا کافر دیوبندیوں نے سنیوں کو کہا کافر کسی کو کافر نہ کہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو مگر دوسری طرف دیکھو کن کو کافر خود کہہ رہا ہے ذرا سن لی دیا یہ بھی سن لو کتک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں نے بڑا ہے ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے اس پر اس کے کفر کا فتوہ نہیں آئے کیا سنجھا یہ بھی سن لو کتک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا اکابر کے فتاوہ میں میں نے پڑا ہے اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں یہ میں نے پڑا اس نے نام نہیں بتایا کون سے فتاوہ میں پڑا وہ فتاوہ میرے پاس موجود ہے یہ ہے فتاوہ رشید یا رشید احمد گنگوئی کے جس کے اندر اس نے لکھا ماذ اللہ اگر کوئی صحابہ اکرام کو کافر کہے تبدیو اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں ہوں گا سننی تھی نہیں ہوں گا یہ عجیب بات ہے کہ ان دیوبندیوں کو کافر کہہ دو تو پرابلم ہے یہ صحابہ کو کافر کہے تو کوئی پرابلم نہیں یہ ابو بکر کو کافر کہے پرابلم نہیں ہے حضرت عمر کو کافر کہے پرابلم نہیں ہے عثمان غنی کو کافر کہہ دے ہر صحابی کو کافر کہہ سکتے تب بھی آپ پک کے مسلمان یعنی آپ صحابہ کو کافر کہیں گے تو صحابہ تو کافر ہو سکتے لیکن آپ ان کو کافر کہنے کے بعد پکے بسر ماتے ہیں یہ کونسی منطق ہے بھائی اس خبیج کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے پڑا نہیں ہے اپنے اقابیر کا فتوہ پڑا یہ نہیں پڑا اللہ کے رسول کا فتوہ کہ آقا نے کہا ایک پلے میں اگر میری تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں میرے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے تو صدیق کا ایمان تمام امت کا ایمان پر وزنی اور بھاری ہے کیا اس مردود نے یہ نہیں پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چتنے آسمان کے تارے ہیں اس سے زیادہ نیکیا میرے عمر کی نیکیا ہے واہ بے شک میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا بے شک ایسے چلیل و قدر صحابہ علی وہ مولا علی جن کے بارے میں حضور نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کل ایمان ہے علی کیا ہے کل ایمان خود علی ہی ایک ایمان ہے آپ ان سب کو کافر بولتے جائیں اب اگر کوئی کہے گے انہوں نے صحابہ کہا صحابہ میں آپ ابو بقر انہی کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے تو عام صحابی کی بات کی ہے حالانکہ اس نے متلقا کہا تو اس میں ابو بقر بھی آگئے حضرت عمر بھی آگئے حضرت عثمان غنی بھی آگئے مولا علی بھی آگئے مگر اگر عام صحابی کی بھی بات کرتا ہے خبیص تو اس کے بارے میں کیا اس نے رسول کی حدیث نہیں دنی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی غیر صحابی اوہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی رہا میں خیرات کر دے اور میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی ایک مد ایک مد یعنی ایک پیمانہ ہوتا ہے یا ایک مٹھی جھو اللہ کی رہا میں دے دے تو درجے اور مقام میں تم میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا بے شک اوہد پہاڑ کے برابر تو اول سونا ہی نہیں ہو سکتا کسی کے پاس لیکن کتنا مبالغہ کیا اپنے صحابی کی حضرت بتانے کی لیکن بہرحال یہ ایک عجیب قوم ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ان لوگوں سے اختلافات ہیں ان اختلافات کی جو بنیادی ہو جا ہے وہ ہے عقیدے کا اختلاف ان کی نمازوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے یاد رکھئے ان کی نمازوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم ان کی تبلیغ پہ نہیں اختلاف کرتے اور آئیے اب اختلاف کا کہاں کا سلسلہ بڑھتا ہے یہ کس طرح لے جانا چاہتے ہیں یہ کہنے کے بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو سمبل جل کر رہو ان کو کوئی غلط نہ بولو یہ ابھی لیٹس ویڈیو جھرے سن لیجیے ان صاحب کو شکلیں بھی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کل رات خواب میں ابلیس کو دیکھا ساری سورت جناب کسی تھی کونے جانتے ہیں آپ ارشد مدنی ابھی حالی کا بیان ہے آپ نے شاید پتہ نہیں ہے انٹرنیٹ پہ تو آتا ہی ہے چینلوں پہ تو بہت چلا سنیے جناب کیا کہتے ہیں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے عوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے منو یعنی آدم کو اتارا ہے ان کی بیوی ہم ہوا کہتے ہیں وہ ہموتی کہتے ہیں اس کو اتارا ہے ہم اسی کے پورو وہی ہمارے پوروج ہیں سب کے پوروج ہیں نبیوں کے پوروج ہیں رسولوں کے پوروج ہیں ہندووں کے پوروج ہیں مسلمانوں کے پوروج ہیں عیسائیوں کے یہ ہوئے ساری دنیا کے پور ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے منو کے قدموں میں سر رکھا چچا جاتے ہیں بڑا پہ پہ رحم کھا بگڑے اپنے مرنے کا ٹائم آگیا توبہ کر سنی ہو جائے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اس مرمین نبی کا درود پڑھنے کی وجہ نبی کی تعریف کرنے کی وجہ منو کی تعریف کر رہا ہے جس کے وجود کا بھی ہمیں کچھ پتا ہمیں خیر دوسروں کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ان کے اپنے اعتقادات ہیں ان کے اپنے نظریات ہیں لَقُنْ دِينُكُمْ وَلَيْيَدِينُ ان کا دین ان کے ساتھ ہے ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے بے شک ہمارا اپنا دین ہے ہمارے اپنی تعلیمات ہیں ہمارے اپنے پیغمبر ہیں ہماری اپنی کتاب ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ہماری اپنی کتاب ہیں ہمارے اپنے رہنمہ ہیں یہ خلط بلے اتنے ملنے پر آگئے ابھی وہاں بھی سننی بھی تم کو حضم نہیں ہو رہا تھا ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اب منو ساپ سے بھی ملنے چلے گئے تھے آدم بنا دیا اوہم کو بنا دیا خدا سٹی آ گیا بڑھے تیری ٹوپی بھی تیڑی ہے تیرا دماغ بھی تیڑا ہے دیکھو نا ٹوپی تیڑی ہے اس کی دکھ رہا ہے نا چکس دکھ رہا ہے یا نہیں ہمیں نہیں دکھ رہا ہے کیا چل رہا ہے دکھ رہا ہے نا ٹوپی بھی تیڑی ہے اس کا دماغ بھی تیڑا ہے اللہ نے اوم نے ابھی اللہ اور اوم الگ ہے اوم نے اور اللہ نے منو کو پیدا کیا جس کو ہم آدم کہتے ہیں اچھا یہیں تک نہیں روکے چلو آدم منو تک ایک اور جبنیت العلماء کے صدر ہے ان چچا جان کو سن لیجیے جماعت علماء کے مفتی محمد علیہ السلام نے ایک حیران کرنے والا بیان دیا ہے عیدیہ میں محمد علیہ السلام نے کہا ہے کہ بھگوان شنکر مسلموں کے پہلے پیغمبر ہیں اور اس بات کو ماننے میں مسلمانوں کو کوئی گریز نہیں ہے جماعت علماء 27 فروری کو بلرامپور میں قومی اکتا کا کارکرم کرنے جا رہا ہے جماعت علماء 27 فروری کو بلرامپور میں قومی اکتا کا کارکرم کرنے جا رہا ہے اور اسی کارکرم میں عیدیہ کے سادھو سنتوں کو بھی آمنترت کرنے کے لیے ات پرتیندی منڈل فیض آباد آیا جہاں مفتی لیاست نے یہ بیان دیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم جو ہے وہ مکہ مدینے سے آیا ہے غلط ہے یہ ہمارے دھرم کو شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے شنکر جی لنکا میں آیا تھے یہ وہ ہمارے دھرم کے اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں وہ ہندوستان میں آیا تھے یہ یہ ہمارا جنم ہوئی بھی ہے ہمارا دھرم ہوئی بھی ہے اس لئے ہم کو اس سے پیار ہے سارے جہاں سے اچھا ہے دوستہ ہمارا ہر مانو جو ہے ہمارا بھائی ہے شنکر و پارتی ہمارے باپ میں شنکر کہیں چاہے ان کو آدم کہیں چاہے منوں کہیں لیکن یہ واسطوکتہ ہے اور اس کو دل وشوات سے کہا جا سکتا ہے اس پر شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں کوئی شنکا نہیں ہے اور کوئی شنکا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نر و ناری سے مانو مات رکو بشور نے پیدا کیا ہے یہ واسطوک آدھار ہمارے دنوں سے نکل گیا ہے تر بنا گیا ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا اور دل و دماغ پر اس کو بٹھانا پڑے گا جب یہ قومی اجتے قائم ہوگی شنکر کہیے آدم کہیے ایک ہی ہے وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے یہ وحشت زدہ قوم ہے یہ وہ قوم ہے جن کے بارے میں کہا غالب نے بکرا ہو جنون میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے دے یہ وہ قوم ہے کاربن آ گیا ہے ہاں بیٹا تم پہ تو بہت پہلے دیڑ سو سال پہلے کاربن آ گیا ہے وہ تو حسام الحرمین نے بتا دیا کہ کتنا کاربن چڑھا ہوا ہے تمہارے ہوتا ہے بے شک کاربن آ گیا ہے اس کو دور کرنا پڑیں گا شنکر ہمارے پہلے پروفٹ ہے آپ نے آج تک کسی عالم کی زبان سے سنا شنکر علیہ السلام نہیں پروفٹ ہے تو علیہ السلام کبھی کسی کتاب میں دیکھا قرآن میں کئی ذکر پڑا کوئی حدیث میں آیا شنکر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آج کے نمونے ہمارا دھرم مکہ مدینے والا نہیں ہے بلکل صحیح کہا تم نے اہل سنت کا دھرم مکہ مدینے والا ہے تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہمارا دھرم مکہ مدینے والا نہیں ہے یہیں سے آیا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں انہی کی اولادیں ہوتے ہیں ابھی تک باپ کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے ہیں ہم نے تو چھوڑ دیا غریب نواز کے ہاتھوں پر ایمان لائے اور قرآن کے فیصلے کے مطابق کہ جو کفر کو اپنے ماں باپ کے کفر ہونے اپنے بات بھی پسند کرے وہ انہی میں سے ہم نے چھوڑ دیا تم نے چھوڑ پا رہے ہیں پھر جناب ایک آخری وہ بڑی بددار بات بھولی پس اس پر ایک بات ختم کر رہا ہوں یہ پوری فیملی ہے ان کی کس فیملی کے فرد ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے شنکر ان کے اببہ جانا ہے بول رہا ہے خود ہی بولا میں نہیں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں اب ظاہر ہے شنکر ان کے اببہ ہے تو پارواتی کون ہوئی امی ہوئی نا پھر پارواتی اور شنکر کے بیٹے کون ہیں گنپتی جی ہے تو گنپتی جی ان کے بڑے بھائی ہوئے ہیں اب باقی بھی پھر رشتے دار ہے سب رشتے دار موجود ہیں لیکن نہیں صاحب اللہ کا کرام ہے ہم تو نبی والے ہیں نبی کے گھر والے ہیں بے شک بے شک بے شک ہمیں تو سیدہ فاطمہ مبارک مولا علی مبارک حسن حسین مبارک ہمیں نبی کا گھر چاہیے تم کسی اور کا گھر لے لے بے شک بے شک سب مل جل کے رو کسی کو برا مت بولو یہ کون سا مذہب لے آئے ہو یار جا شنکر بھی علیہ السلام ہے جا منو بھی علیہ السلام ہے سب ایک ہو جاؤ سب ایک ہو جاؤ کون سا دھرم ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب درہ ان صاحب کو سن لو یہ بھی کچھ کم نہیں ہے ان کو سن لو اسی لئے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لئے تھی ان لوگ کے لئے تھی آج میں ماننا چاہے آخری کتاب قرآن مجید اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے پیغمبر ہیں قرآن میں آتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے نام سے صرف پچیس پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں کیسے کیسے جاہی رہے ہیں کیسے کیسے جاہی رہے ہیں تائی لگا لیے تو لوگوں نے پڑھا لکھا سمجھ لیا اس لئے میں کہتا ہوں کسی گزے کو تائی پینا دو تو وہ پڑھا لکھا نہیں بن جاتا کپڑوں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا شیخصادی فرماتے آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اے وہ ہنر کھلتے نہیں ہیں جب بولتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے مو کھولا سمجھ میں آگے ایک نمبر کا جائی کہتا ہے قرآن میں پچیس پیغمبر کے نام ہے کتنے پیغمبر کے نام ہیں تو جو پچیس نام ہے اس میں رام نام ہے کیا قرآن میں رام کو پیغمبر کہا پھر وہی سوال دہ رہا ہوں کہ آج تک کسی علم کسی امام کی کسی حدیث میں کسی قرآن کی آج میں آپ نے رام علیہ السلام لفظ سنا قرآن میں نام نہیں کسی امام کی کتاب میں ذکر نہیں کسی حدیث میں ذکر نہیں کسی تاریخ کی کتاب میں ذکر نہیں مگر یہ کہتے ہیں نام پچیس کیا آیا ہے اس میں ان کا نام رام کا ہے نہیں اور چونکہ رام کا نام قرآن میں نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں ابھی جب ہی نہیں تو ہو کہاں سے سکتے ہیں جب ہی نہیں نام ذکر نہیں تو پھر ہو کہاں سے سکتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو ذکر آجاتا ذکر نہیں آیا تو ہی نہیں لیکن اب یہاں کوئی بچانے کے لئے کہیں گا تاریخ کو کہنا میں ڈاکٹر زاکر نائک کو بچانے کے لئے کوئی اس کا بچانے والا کا نہیں دیکھی یار وہ انہوں نے ایک بات یہ بھی تو کہیں نہیں کہ نہیں بھی ہو سکتے تو اس سے بچ گئے ہو تو میں نے کہا ہو سکتے ہیں پہلے قرار کیا پھر کہا نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے کہنے سے ہو سکتے کا انکار نہیں ہوتا اور اگر یہ تمہارے ہوتا ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں اس پہ نہ برا ماننا نہ اس پہ آفگا کرنا نہ مجھ پہلزام دینا اب میں آپ ہی کے زاکر نائک کی مثال دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک ہرامی ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے میں نے ہرامی دوکٹر آئی اب تو ہی مت سمجھ گئے اس کو میں نے یہ بھی کہنا نہیں بھی ہو سکتے یہ اس طرح کے پھنٹر گری کرنے کی ضرورت کیا ہے ارے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے ایک کلمہ ہم کو پڑھایا جاتا ہے بچپن میں ہم کو حفاظ اکرام اعیمار ہمارے علماء یاد کراتے ہیں جو ہمارے ایمان کی اساس ہے احمد باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی ایمان لایا میں تمام انبیاء پر تمام فرشتوں پر تمام رسولوں پر ہم کو قرآن نے حدیث نے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ٹارچ لے لو اور ایک ایک کو یہ ہو سکتے ہیں کیا یہ ہو سکتے ہیں کیا یہ ہو سکتے ہیں ارے ہمیں ضرورت کیا ہے ہمارے لئے ہمارے نبی کی تعلیم کافی جن کے نام ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے تیرے جو جو پیغمبر تھے جو جو رسول تھے ہمارا ایمان ہے نہیں ابھی ایک کھٹ کو دیکھے کہ ہو سکتے ہیں ارے بھئی کس نے اس کو بولا کس نے اور کر کے کروں گے کیا معلوم کر کے تمہیں فائدہ کیا ہے جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں میں خاتم النبی ہوں آخری نبی ہوں اگر میرے زمانے میں موسیٰ آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو جب تمام نبیوں کا سردار آ چکا باقی پھر ضرورت ہی ختم ہو گئی سب نبیوں کے دین منسوخ ہو گئے ان کی تعلیمات منسوخ ہو گئی تو ہمیں کون سا فردہ رواجی پہ ہم پہ کہ ہم اکھے کہ نبی کو نام با نام تلاش کرتے پھریں اجماعی طور پر ہمارا سب نبیوں پر انبیاء پر پیغمبروں پر ایمان ہے اور ہمارے علماء نے کہا کہ تعداد بھی ایکسٹ متین نہیں تو بہت محتاج جملہ ہم کہتے ہیں کم و بیش مطلب زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں سعید عدد اللہ رسولیہ نے لیکن یہ بہرحال ایک عجیب مخلوق ایک عجیب قوم ہے اب بات یہاں تک نہیں رکھتی ہے آپ کو حیرانی ہوں گی کتاب لکھی گئی تھی یہ اہلِ حدیث فرقے کے بہت بڑے علامہ تھے کتاب کا نام ہے حدیت المہدی اور یہ اور اس جل جو کتاب میرے پاس موجود ہے اسی کا سکین میں دکھا حدیت المہدی لکھنے والے اس کے مولانا وحد الزمہ حیدر آباد نام نحاد اہلِ حدیث غیر مقلدین جماعت کے بہت بڑے علامہ گزرے بلکہ اس کے بانین میں سے گزرے صفحہ نمبر پچیسٹی ہے جل نمبر ایک ذرا جناب کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں گے انہوں نے نبی کی فیرد بنائی ابھی دیکھیں کتنے نبی بڑھتے جا رہے ہیں پہلے منو آئے پھر شنکر ایڈ ہو گئے رام ایڈ ہو گئے اب اور نبی بڑھ گئے کہتے ہیں کہتے ہیں تواتر کے ساتھ ہر زمانے میں مشہور رہے ہیں ہر زمانے میں یہ بات فہمس رہی کہ کفاروں کے بیج بھی قوم کفار میں بھی نیک انبیاء آئے ہیں سالے انبیاء آئے ہیں اور وہ سالے اور نیک انبیاء کون تھے کہا رام چندر جیسے کہ رام چندر واللکشمن اب لکشمن بھی بڑھ گئے پیغمبر میں وَقِشَنْ جی بَيْنَ الْحُنُودِ جیسے ہندووں میں اہلِ حُنُود میں رام چندر واللکشمن اور کشن یہ پیغمبر ہوئے ہیں وَزُرَاتُشْت بَيْنَ الْفَارَسِ وَزُرَاتُشْت جو ہے وہ بین فارسیوں میں ہوئے ہیں وَقَنَا فیوسَا وَبُدْحَا بَيْنَا اَحِلَ السِّين اور سین کہتے ہیں چین کو چین کے اندر کنافیوز اور گوتم بُدھ یہ بھی نبیوں میں سے تھے نبی بڑھتے جا رہے ہیں بود بھی گوتم بُدھ بھی نبی تھے وَجَاپَانَا وَسُقْرَاتَ وَفِيْسَا غَورَسْ بَيْنَا اَحِلَ الْيُونَانِ یونانیوں میں سُقْرَات اور فیسَا غَورَسْ آئیں یہ بھی نبی ہے اب آگے سننیں کیا لکھتے ہیں جناب بَلْ يُجِبُوا عَلَيْنَا اَن تَقُولُ عَامَنَّا بِجَمِعَنْبِيَائِ وَرَسُولِهِ لَا نُفَرْقُ بَيْنَ حَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحَانَ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم پر واجیب ہے بَلْ يُجِبُوا ہم پر واجیب ہے عَلَيْنَا اَن تَقُولَ کہ ہم یہ کہیں اقرار کریں آمَنَّا بِجَمِعَنْبِيَائِ وَرَسُولِهِ ان تمام نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں رام چندر پر ایمان لاتے ہیں واجیب ہے ہم پر کہ ہم کہیں رام پر ہمارا ایمان ہے لکشمن پر ہمارا ایمان ہے کشن جی پر ہمارا ایمان ہے ذراتش پر ہمارا ایمان ہے اس کے اتنافیوس پر ہمارا ایمان ہے گوتم بدھ پر ہمارا ایمان ہے سکرات پر ہمارا ایمان ہے فیسا گورس پر ہمارا ایمان ہے بات سمجھ میں آگئی تمہارا ہم بذہب کچھ اور ہی ہے اس لئے آقا نے کہا بہتر کہاں جائیں گے جائیں 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 اور اس کے بعد وہ قرآن کی ایک آیت سے صدلال کر رہے ہیں جنابِ علی کہ لا نفرقو ہم ان میں فرق نہیں کرتے آپ اس میں جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام دگر انبیاء کو ہم مانتے ہیں اسی طرح رام چندر کو بھی ہم نبی بانتے ہیں جیسے ان تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں ویسی کرشن پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں لکشمن پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں لا نفرقو بینا حادم منہم ان میں آپس میں ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ابھی کہاں مسلمان ہیں تو بہرحال یہ بات دیکھتے چل رہے ہیں میں نے حدیث کے زمنے میں گفتگو شروع کی تھی اور گفتگو شروع کرتے کرتے ہیں میں اس نتیجے پر آیا یہاں تک لے آیا ہوں آپ کو کہ آپ یہ بھی دکھتے جائیے کہ ان سے ہمارے اختلافات کی بنیادی وجوہات کیا ہے ان کے پیغمبر بھی الگ ہے ان کے اصول اور ذابطے بھی الگ ہے اور ان کے نزدیک اللہ کی بھی بیلو کیا ہے ذرا سن لیجئے یہ مولوی صاحب ہے ہندوستان کے بھی سنبھل کر کے ایک علاقہ یوپی کا جانتے ہوں گے آپ مرادہ بات کے غریب ہیں آواز بھی تھوڑا زیادہ ایکو ہے دیکھو کہا ہے مولوی عبد المومین کام کافی رو جیسے اننا مومین رکھا ہوا ہے کیا کہتا ہے ذرا سنیہ آواز سوڑی گونشتی بھی ہے ایکو میں اب لیکن بعد میں میں اس کے جملے دھوڑا ہوں گا تو آپ سمجھیں گے کیا بولا ہے شرابی تو اس کے علاقہ شرابی تو اس کے علاقہ کوئی اور نہیں بلاتا زناکاروں کو اس کے علاقہ کوئی اور آواز نہیں دیتا وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنے شان کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جنہ کے دن شام کا مطابق میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے اس موقع پر مانگ لینا اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اگر اے سبی نہ ہو رات میں تحجد کے موقع پر میں بڑا قریب آجاتا ہوں اور میں خود آباد لگاتا ہوں حل من مستغفر ہے کوئی جو اپنے کتوت کا ہم سے معافی کرانے والا ہو اور ہم سے اپنے گناہوں کی معافی کرانے والا ہو کیا کہا ہے انہوں نے شاید سمجھ میں نہیں آیا آواز بھونج رہی تھی میں سناتا ہوں پھر دوبارہ سنا ہوں تو آپ سنے سمجھ جائیں شرابی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بولا اس کے علاوہ اللہ زانی کو اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں دیتا وہ روزانہ آسمان اول پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے اے میرے بندوں جمعہ کا دن میں نے شام کا وقت جمعہ کا دن مقفرت کے لئے خاص کر دیا ہے کونسا دن خاص ہے مقفرت کے لئے جمعہ کا دن ٹائمنگ کیا ہے شام کا گویا یہ اللہ نہیں ہے ایک آفیسر ہے نیم پلٹ لگی ہویا آفیس کے بارے ملنے کا سمجھ جمعہ کا دن شام کا وقت اب یہیں تک نہیں یا تعبیل لکھا لے گا کوئی کہ وہ مقبولیت کا وقت بولنا چاہ رہے لیکن آگے دیکھیں مقواز کیا کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں جمعہ کا دن شام کا وقت میں نے مقفرت 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 موسیقی